اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں جی میں محمد شاہد امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی تو ون ڈے پہ جو پلائی کا سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ اس میں ہمارے جو میمبرز ہیں وہ اضافہ ہو رہا ہے الحمدللہ یہ آگئے تین جنور حاجی عبد الرحمان صاحب ہیں جرمنی سے ان کے تین بچھڑے ماشاءاللہ ہم نے ایڈ کی ہیں مزید اور الحمدللہ بھی مزید دوست رابطے میں بھی ہیں جو ٹوٹل پورا سال ون ڈے پہ چلیں گے انشاءاللہ تو ان کے نام بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کسوہ تو پہلے کا ہمارے پاس ہے اور یہ ریڈ کلر کا جو بچھڑا ہے اس کا نام ہم نے سالب رکھا ہے یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ماشاءاللہ بڑی جالر ہے بچھڑے کی بڑی جالر ہے ماشاءاللہ لینٹھ والا ہے لمبا ہے بیڑ والا ہے ماشاءاللہ بڑا کارٹھ والا بچھڑا ہے اس کے ہرڈ پیر بڑے کھلے ہیں یہ آگیا اسود یہ تاریخ بھائی کے ریفرنس سے ڈاکٹر صاحب ہیں شگاگو سے ان کا بچھڑا ہے ماشاءاللہ اسود نام ہے اس کا اور کسوہ کو سب پہلے سے جانتے ہیں کیونکہ پہلے یہ تھا اور دوسرے جو حجی صاحب کے بچھڑے ہیں ان کا بھی آپ کو تعرف کرواتے ہیں وہ سامنے چولستانی پٹیلے کلر میں جو براؤن ڈبے والا ہے اس کا نام آسکر ہے آسکر اور یہ جو آپ کے سامنے بلیک این وائٹ ڈبے والا کھڑا ہے یہ یومن ہے اور انشاءاللہ آپ ان کو انہی ناموں سے پکارا جائے گا ان کو پکڑ بھی لیا ہے اب آئیسا آئیسا یہ فام سے آسانی سے ہمارے پاس آ جائے کریں گے ایک دو دن ہمیں دکت آگی اور انشاءاللہ ان کے لئے دودھ کا بھی بندوبست کریں گے دودھ بھی ان کو ڈیلی بیسس پر پلایا کریں گے کوئی تھوڑا بہت دودھ کا لازمی بندوبست کریں گے حاجی صاحب نے کہا ہے کہ ان کو دودھ بھی پلائیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ چیک کریں ان کی گروتھ بھی آپ کو پتا چلے گا تقریب ان کو پندرہ بیس دن کے بعد ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ ونڈے کے اثرات جو نا شروع ہوتے ہیں فوراں فوراں نہیں ہوتا اور ان کو کنڈا کر کے دس کے جی اس وقت ڈالا ہے ان کو ونڈا ماشاءاللہ دس کے جی ونڈا ہے اور باقی کچھ خوشک توڑی بگرہ ہے اور الحمدللہ بڑے خوش ہو کے یہ خواہ رہے ہیں ویدر تھوڑا سا آج ہمارے ایدھر خراب ہے بارش ہوئی ہے ہلکی ہلکی بلکہ ساری رات ہی ہلکی ہلکی ہوتی رہی ہے تو یہ ماشاءاللہ سارا جی سلسلہ ہے جو ہمارے مزید میمبر اگر کوئی پلوائی کروانا چاہتا ہے ونڈے پہ دو سو ساٹھ روپے پر ڈے کے ہم لے رہے ہیں اس میں یعنی کہ ونڈے کے توڑی کے اور چارے کے آ جاتے ہیں پیسے ان کو سردیوں میں انشاءاللہ تیل شیل دیں گے بلکہ اب موسم چینج ہو رہا ہے الحمدللہ ان قریب ان کا ان کے رینجمنٹ کریں گے ان کو چوڑے مار کی ویکسین ہوگی سارے شیڈ کی اور اس کے بعد پورے شیڈ کو ہی تیل دیں گے اور اگر کوئی دوست کہے گا تو پھر اس کو زیادہ تیل دیں گے تو ان کو تیل کے اخراجات جو میڈیسن وغیرہ ہوتی ہے باقی اخراجات علاق گئے ہیں ونڈے کے چارے کے اور دو سو ساٹھ روپے ڈیلی کے بنتے ہیں